بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب برکل ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کو بتانے لگی ہوں ساکودانہ کی کھیر کے بارے میں جو کہ ہرڈیوں کی مضبوطی کے لیے بہت مفید ہے جن بچوں کا ویڈ نہیں بھڑا اس کے لیے بہت مفید ہے اور اکثر یہ بیمار لوگوں کو بھی دیا جاتا ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس کو بیمار لوگ ہی کھائیں اس کو کہتے ہیں تندرست لوگ بھی کھا سکتے ہیں تو اس کو اپنی ڈیلی لائف کا حصہ بنائیں تو یہ بہت ہی فائدہ مند رہے گا تو آئیے ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہیں سارے انکریڈینٹس جن میں شامل ہے ساکودانہ جن کو ہم نے ڈپ کر کے رکھ دیا تھا پانی میں ایک گھنٹے کے لیے پینے والے پانی میں اور اسی پانی کو ہم یوز کریں گے ککنگ میں تھوڑی سی گشمشلی ہے بادام لیے ہیں اور اپنی ٹیسٹ کے مطابق چینی لی ہے اور فول فیٹ ملک دودھ لیا ہے تو آئیے ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک برطن لیں گے اور اپنے سٹوف کو آن کریں گے سب سے پہلے ہم اس میں شامل کریں گے ساکودانہ جو ہم نے پانی میں ڈپ کیا ہوا تھا ایک گھنٹہ اور یہ پینے والا پانی تھا تو اسی لیے ہم اس کو پانی سمیت شامل کر دیں گے کیونکہ اسے ہم ڈائریکٹ دودھ میں تو نہیں پکائیں گے نا پہلے ہم اسی پانی میں جس میں ہم نے اس کو ڈپ کیا ہوا تھا اسی پانی میں ہم اس کو پکائیں گے کم از کم پان سے ساتھ منٹ تک پکائیں گے کہ یہ جو ہے نا ٹرانسپیرنٹ ہو جائے ابھی تو یہ پلز کی شکل میں ہے نا وائٹ پک کے آپ دیکھئے گا یہ بلکل ٹرانسپیرنٹ ہو جائے گا جیلی کی طرح اس کو اتنا ہم نے پکانا ہے ساتھ میں تھوڑا سا چمچ پی چلائیں گے اب اس کو پکے ہوئے پانچ پنٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں اس کو پکے ہوئے پانچ پنٹ ہو چکے ہیں دیکھیں پانی بھی کافی ڈرائے ہو گیا ہے اور ساگویدانا کی بھی جیلی بننا شروع ہو گئی ہے تو اس ٹیج پہ سب سے پہلے ہم شامل کریں گے فل فیٹ ملک ایک گلاس یہ ایک گلاس ہم نے اس میں دودھ شامل کر دیا اب اس کو بھی ہم تھوڑا سا اوبالہ دیں گے یہ دیکھیں ساگویدانا بلکل ڈراز پینٹ ہو گیا ہے جیلی کی طرح ہو گیا ہے اب اس کو پکاتے ہوئے گاڑا کرنا ہے بس اس ٹیج میں ہم اپنے ڈرائے فروٹس شامل کریں گے یہ ہے گشمش اس کو ہم ابھی سا اس میں شامل کر دیں گے یہ پکے اس میں پھول جائے گی گشمش کے بعد ہم یہ تھوڑے سے بادام شامل کریں گے ان کو ہم نے کارٹ لیا تھا اس کو مکس کریں گے تو بنوی ہے نا پھر زبردست مزیدار کھیر چونکہ بچوں کے لیے بڑوں کے لیے ہر ایج کے بندے کے لیے بہت ہی مفید ہے اور ضروری نہیں ہے اس کو بیمار لوگ کھائیں تندرست لوگ بھی کھا سکتے ہیں آپ اس کو اپنی ڈیلی ڈائیٹ کا حصہ بھی بنا سکتے ہیں خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جن کا ویڈ نہیں بڑھا ان کے لیے تو بہت ہی مفید ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے اپنی ٹیسٹ کے مطابق چینی یہ ایک کپ چینی ہے ابھی میں اس میں یہ ساری شامل نہیں کی تھوڑی سی میں نے ابھی شامل کی ہے اگر میٹھا بہت ہی کم لگا تو اس میں اور شامل کر دیں گے ہم چینی کیونکہ کچھ لوگوں کو میٹھا زیادہ پسند ہوتا ہے کچھ کو کم تو اپنے حساب سے آپ اس میں چینی شامل کریں اب اس کو ہم مکس کر لیں گے سارے انکریڈینٹس اس میں شامل ہو چکے ہیں بس آخری ایک انکریڈینٹ رہ گیا ہے اب اس کو صرف پکا کے گھاڑا کرنا ہے چینی کو میں نے اس کا میٹھا ٹیسٹ کر لیا تھا تھوڑا سا کم لگا تھا تو اس لیے میں نے چینی اور شامل کر دی اس میں اب اس کو پکا کے ہم چمت چلاتے جائیں گے کہ یہ گھاڑی سی پیاری سی کھیر بن جائے اب ہم اس میں شامل کریں گے ایک الائچی اچھی خوشبو کے لیے اور اچھے فلیور کے لیے بس اب اس کو صرف دو منٹ پکانا ہے پھر اس کے بعد یہ ریڈی ہے چھوٹے بچوں کے لیے جو زیادہ تھوز خزا نہیں کھا سکتے ان کے لیے بہت اچھا ہے جیسے چھ ماہ تک کے بچے ہوتے ہیں یعنی ایزا بی 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 فوڈ بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اچھا یہ دیکھیں یہ بلکل کاری ہو گئی ہے اور یہ ہماری کھیر بلکل ریڈی ہو گئی ہے یہ دیکھیں ساکو دانہ کی بلکل چیلی بن گئی ہے اب ہم اس کا سٹوپ آف کر دیں گے اب اس کو ہم ایک بول میں نکالیں گے اور یہ ہے اس کی فائنل لوگ اگر آپ کو یہ ریسیپی پسند آئی ہے تو ویڈر کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کریں اور اگر اس چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں گے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی